اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد کلینک یوٹیوب چینل ناظرین جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ ہم کیڈنی سٹون کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ انفرمیشن آپ تک پہنچائیں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیڈنی سٹون تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیڈنی سٹون کیسے بنتی ہے جب پیشنٹ بہت زیادہ کم اقدار میں پانی لیتا ہے تو مختلف قسم کی منرل سالٹ اور شوگرز وغیرہ اور اس کے علاوہ اور ایکسیس یورس آف پروٹین جو کہ کیڈنی کے اندر چھوٹے پارٹیکلز میں نیفران کے اندر سٹک ہو جاتا ہے وہاں سے یہ ایک ہارڈ شکل یا ہارڈ شیپ اختیار کر لیتی ہیں اور جو کہ کیڈنی سٹون کہلاتی ہیں کیڈنی سٹون مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں اس میں کیڈنی سٹون کی جو مختلف قسم کی ٹائپس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو کیڈنی سٹون ہوتی ہے وہ کیلشم آگزلیٹ کی کرسٹل ہوتی ہے کیلشم آگزلیٹ جب پیشنٹ بہت زیادہ مقدار میں اس کی باڈی کیلشم بنا رہی ہو یا کیلشم جسم کے اندر وہ لے رہا ہو باہر سے تو اس میں یہ ہے کہ آگزلیٹ اور کیلشم کا جو کمبینیشن ہے وہ بھی کردے کے اندر پتری کے بننے کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسری جو کرسٹلز ہوتی ہے یا دوسری پتری کی قسم ہے وہ ہے ٹیروسین کرسٹلز لیکن یہ بہت ہی کم مقدار میں ہوتی ہے جو کہ پیشنٹ کے لیے اتنی پریشانی کا باعث نہیں بنتی ہوتی ضرور ہے لیکن بہت کم مقدار میں اور تیسری یہاں پہ ٹیروسین کرسٹلز ہوتی ہیں یہ بھی بہت کم مقدار میں بنتی ہیں اور جو موسٹ کامن پتریوں ہیں ان میں کیلشم آگزلیٹ اور امورفوس یوریٹس اور امورفوس فاسفیٹس ہیں اور اگر پی ایچ یورن کی پی ایچ سیمن سے کم ہوگی تو امورفوس یوریٹس ہوں گے اور اگر یورن کی پی ایچ پانچ سے زیادہ ہے تو امورفوس فاسفیٹس ہوں گے اور اس کے علاوہ ٹیروسین کرسٹل ہیں اور ایک ٹرو وائٹ کرسٹلز بھی ہوتی ہیں جو کہ انفیکشنز کی وجہ سے پیشنٹ کے گردے کے اندر اور یوریٹرز سے مسانے میں ہوتی ہوئی انفیکشن کی وجہ سے یہ پتری بنتی ہے لیکن اس کی بھی بہت کم اقسام پائی جاتی ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی سائننٹ سیمٹمز کیا ہوتی ہیں کہ جس سے پتا چل سکتا ہے کہ پیشنٹ کو کڈنی اس کے پتری بنا رہے ہیں یا کوئی کڈنی ابھی پتری بنانا سٹارٹ ہوئی ہیں تو ان میں سب سے پہلے پیشنٹ بہت زیادہ کم اقدار میں پانی لیتا ہے اور پانی کم لینے کی وجہ سے جو منرلز اور سالٹ یا اس طرح کی کرسٹلز ہیں وہ کڈنی کے اندر سٹاک ہو جاتی ہیں وہاں سے پھر یہ پتری بننا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر پیشنٹ کو بہت زیادہ پین ہوتی ہے بہت زیادہ کم اقدار میں پانی لینے کی وجہ سے اس کا کنسنٹریٹ ہو جاتا ہے اور یورن کم اقدار میں آتا ہے جس کے وجہ سے برننگ یورینیشن کے دوران ہوتی ہے یعنی کہ جب پیشنٹ پشاب کرنے کے لیے باتروں میں جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ کام اقدار میں پشاب آتا ہے اور وہ درد فیل کرتا ہے اور اس کے علاوہ بلڈ خون کا یعنی کہ یورن کے اندر آنا یہ بھی کیڈنی سٹون کی ایک علامت ہوتی ہے جو کہ یوریٹرز کو رپچر کرتی ہے یا اس کے علاوہ کیڈنی کے اندر نیفران میں سوزش پیدا کرتی ہے وہاں سے آر بی سیز ریڈ بلیڈ سالز جو کہ یورن میں خارج ہونا شروع جاتے ہیں جس کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ پتری کی علامات ہیں تیسرے نمبر پہ کمر کی بیک سائیڈ پہ دونوں سائیڈ پہ تھوڑا سا بزن ہو جاتا ہے پیشنٹ کو پشاپ کرنے میں درد فیل ہوتا ہے یہاں پشاپ بہت کام ہوتا ہے اور چوتھے نمبر پہ کرسٹلز کی وجہ سے یا پتریوں کی وجہ سے پیشنٹ کے گلدے سے پس آنا شروع جاتی ہے جس کی وجہ سے یوٹی آئی کی یہ ایک بہت بڑی کاز بھی ہوتی ہیں پترییاں تو دوسرے بعد میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیڈنی سٹون کی جو کازیز ہیں ان میں یہ ہے کہ بہت زیادہ کام مقدار میں پانی لینا بہت زیادہ پروٹینز اور فیٹس کا استعمال اور بہت زیادہ منرلز کا استعمال پیشنٹ کو کیڈنی سٹون کے بننے میں جو اینا آسانی پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جلا جاتا ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شہر کی اور اس کے علاوہ جو سائنہم سمٹم ہیں ان میں نوزیا بھی ہے وامٹنگ بھی ہے پیشنٹ کو بہت زیادہ نوزیا مطلی یعنی کہ اس کو دل خراب ہوتا ہے الٹی آتی ہے لیکن الٹی ٹھیک طرح سے نہیں آتی جس کی وجہ سے پیشنٹ کو کیڈنی میں درد شروع ہو جاتا ہے اور وہ محترف قسم کے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی پریونچنز ہیں اور اس کے پاسیبل ٹریٹمنٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے پاسیبل ٹریٹمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم کیٹنی میں سے پتھری کو ریموو کر سکتے ہیں اور اس سے پریونچنز یعنی اس سے چھٹکارہ ہم کیسے لحاظ کل سکتے ہیں اور باہر میں اس کا جو پاسیبل ٹریٹمنٹس ہیں اس میں کچھ سیزریز ہیں کچھ پروسیجرز ہیں اس کے علاوہ میڈیسن کے ذریعے یہ کیسے جسم سے خارج ہو سکتی ہے انشاءاللہ یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے اور بتائیں گے بھی اور تب تک کے لیے آپ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آپ لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ